جنرل سب آج کی ساری اپیسوڈ کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے مشکلات کس کے لیے پیدا ہوئی ہیں حکومت کے لیے جو اب ظاہر ہے حکومت تو نہیں رہی یا اپوزیشن کے لیے جنرل سب آواز آ رہی ہے جنرل سب سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آج کی اپیسوڈ نے کس کو مشکلات میں ڈالا ہے دیکھیں مشکلات بنیادی طور پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے لیے ہیں اس میں یہ ہے کہ جو کیس چلا گیا سپریم کورٹ میں وہاں اگر یہ سازش وغیرہ کا قصہ ثابت نہ ہو سکے اتنی مستند اگر ایویڈنس نہ ہوا تو پھر یہ لازم ان کو بہت بڑا سیٹ پیک ہوگا لیکن وہ تو کہتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ میں سب نے انڈورس کیا تھا آپ کی عسکری قیادت نے بھی اس کو انڈورس کیا تھا نہیں وہاں پہ سازش کا نہیں کہا گیا دیکھیں سازش میں دو ایلیمنٹس ہیں پیرونی ایلیمنٹ اور ایک اندرونی اچھا اندر اگر آپ کے کوئی علاقان ہیں ثابت تو وہ کرنا ہے نا کیونکہ ہم نے تو یہ کہا کہ جناب اندرونی لوگ جو ملوث ہیں جو نو کانفیڈنس لے کے آ رہے ہیں ان میں لوگوں نے پیسہ ویسا وصول کیا ہے جہاں تک یہ نیشنل سیکیورٹی کانسل کا ہے انہوں نے تین نقات جو کہے وہ یہ تھے کہ جس نے یہ بات چیت کی ہے امریکہ کی طرف سے یا جس بھی ملک کی طرف سے اس نے ہمارے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کی ہے سائی نو کانفیڈنس یا کوئی بھی معاملہ ہو اس طرح کا وہ آپ کا اندرونی معاملہ ہے اس میں اگر کوئی کمنٹ بھی پاس کرے تو وہ معاملات میں دخل اندازی دوسرا انہوں نے کہا کہ اس ملک سے آپ اتجاج کریں اور تیسرا کہا گیا کہ آپ پارلیمنٹ میں لے جائیں وہاں پہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو آن بورڈ لیں اور پھر مزید فیصلے جو کرنے وہاں کریں سائی وہاں پہ پارلیمنٹی کمیٹی کے پاس نہ جا سکا کیونکہ اپوزیشن نے اس میں شامل نہیں ہوئے اپوزیشن اتجاج آپ نے کر دیا کہ جناب آپ ہمارے اندرونی معاملات میں دخل دے رہے ہیں تو اس میں وہ سازش والا ایلیمنٹ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے کہیں بھی نہیں کہا کہ وہ سازش ہوئی ہے تو یہ ٹوٹل پونس آ جائے گا آج بہت سے جو صحافی ہیں وہ یہ بات کر رہے تھے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے کہیں یہ اس کو انڈورس نہیں کیا اور نہ ہی انہوں نے اس چیز کو کہا ہے کہ واقعی ہاں یہ سازش ہوئی ہے کیونکہ آپ دیکھیں کل جنرل باجوہ کا خطاب دیکھیں جس ملکی سازش کی بات عمران خان کرتے ہیں وہ تو اس ملک سے اچھے تعلقات بنانے کی بات کر رہے تھے نہیں وہ اس کا تناظر وہ بھی گورنمنٹ کی مدد کے لیے ایک طرح کا آپ کہہ لیجئے اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ رشیہ کا ہم ایک لیمٹ تک کہ ہمیں رشیہ کو خیتے میں بڑا ہم ملک ہے ہمیں اس کی ضرورت ہے افغانستان میں اور کنیکٹیوٹی کے لیے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ وہ ہر چیز کو رشیہ میں وہ تولتے ہیں اپنے انڈین پوائنٹ او یو سے مثال کے طور پہ ہم نے ان سے کچھ تھوڑا بہت کوئی اصلا بغیرہ لیا جو وہیں ویرہ اس میں پڑا ہوا ہے اور چونکہ انڈین گورنمنٹ نے اس پہ اعتراض کیا کہ جی پاکستان کو نہ دے تو انہیں نہیں دیا وہ وہیں رکھا ہوا ہے اب ہمارے تعلقات اگر انڈیا کے ساتھ ان کے تعلقات کے تابع ہیں تو پھر ہم تو یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہم انڈیپینڈنٹلی رشیہ کے ساتھ ایک ایسا تعلق جوڑنے جو باقی دنیا ہم سے ہاتھ سے نکل جائے تو وہاں پہ یہ دوسری چیز یہ ہے جو حکومت کے لیے مدد کا ایک طرح کا قصہ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ رشیہ سے ہماری ٹوٹل جو تجارت ہے وہ کچھ دو سو تیس یا دو سو پتیس ملین دارڈر کی ہے ملین جبکہ یورپی یونین اور امریکہ کے ساتھ ہماری ایک سورس وغیرہ یہ اگر ہم دیکھیں تو یہ فورٹی ٹو سے فورٹی سکھ بلین ڈالر کی ہے بلین ڈالر جو ہمارے ملک کے لیے بہت بڑا ہے اگر اس تجارت میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے کوئی وہ ٹیرف لگا دیتے ہیں کچھ اور کر دیتے ہیں تو یہی اگر حکومت پی ٹی آئی کی ہے تو ان کے لیے بہت بڑی مشکل بن جائے گی کسی اور کی باتیں ہم کرتے کہ کوئی اور حکومت ہے یا نہیں لیکن پی ٹی آئی کی گورمنٹ نے بعض بڑے اچھے اگنام کی ہیں جو یہ ابھی اکانومی پک اپ کر رہی آپ کی ایک سپورٹ خاصی بڑی ہیں آپ کی انڈیسیل انڈیسیلائیزیشن جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہے ہو رہی انڈیسیل پولیسیز کی وجہ سے آپ کا کارلڈ اکانڈ ڈیفیسٹ کافی کام ہوا تھا گو کہ اس مہینے بڑا ہے پھر تو انڈیکیٹر بڑے اچھے سے اور ان سے فائدہ گر اٹھانا ہے ہم نے جنرل صاحب میں جو آپ کی بات سمجھی وہ یہ کہ نیشنل سیکیورٹی جب میٹنگ ہوئی اجلاس ہوا وہاں اس چیز کو امریکی سازش کو انڈورس نہیں کیا گیا تو اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ آج پھر حکومت نے آرٹیکل پانچ کا صرف سہارا لیا یادم اعتماد سے بچنے کے لیے کہ سازش کا اگر حکومت کے پاس اپنے طور پر کوئی ثبوت نہیں تو وہ وہاں سے آیا ہوا ہے وہ ہے اس کو دیکھ کے یہ ہی بات ہوئی کہ یہ لینگویج بڑی غرط استعمال کیا انہوں نے یہ ٹوٹلی نون ڈیپلومیٹک لینگویج ہے سمجھ نہیں آتی جنرل صاحب کوئی ملک اس طرح لکھ کے تو ثبوت نہیں چھوڑتا نہیں لیکن وہ آثنٹک ہے اس لحاظ سے کہ آپ کے امبیسیڈر نے نوٹس لیے منٹس لیے جو میٹنگ ہوئی اس کے اور جس شخص نے یہ بات کی وہ ان کا کوئی نرخارت تھرڈ پوزیشن پہ وہ آفسر ہے کوئی لیکن کسیہ یہ ہے کہ چونکہ لکھا ہوا انہوں نے کوئی نہیں دیا تو امریکن گورنمنٹ نے بھی اس کی ذمہ داری نہیں لی انہوں نے کہا ہم نے تو کوئی دیا ہی نہیں ان کو کہا ہی نہیں کچھ ایسا اب وہ اگر انڈیویجنل کل کو مکر جائے وہ کہے کہ میں تو اپنی کپیسٹی میں بات کی تھی تو یہ اس میں بھی مسئلہ آ سکتا ہے لیکن باہر صورت چونکہ نیشنل سیکلیٹی کمیٹی نے اس کو اگزامن کر کے تو یہ تین لکات اپروو کیے تھے کہ آپ پروٹیس بھی ان سے کریں اور یہ بتایا جائے کہ یہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے اب امریکہ اس کو چیک کرے نہ کرے لیکن ہمارے اپنے ایکسپرٹس نے اس کو یہ تسلیم کر لیا سیئی اب اس میں یہ کہ مداخلت کے بعد آگے کا جو لنک ہے کہ انہوں نے کسی کو پیسہ دیا میاں صاحب باہر تھے ان پر اجام لگ رہا ہے یا یہاں پہ کچھ لوگوں نے لیا اس کے شواہد حکومت کے پاس ہونے چاہیے اور اگر نہیں ہوں گے تو پھر یہ خاصا بڑا سیٹ بیک ہوگا حکومت کو اور اگر شواہد ہے کہ یہ صرف ایسے ہم کانکورینز ڈراؤ کر رہے ہیں کہ فلاں ملا تھا یہ ملا تھا تو وہ اگر ملے ہوئے لوگ جا کے کل کو کہیں ہم تو جا کے وہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں کر کے ہے ہم نے تو صرف یہ ہے کہ آج کے سیاسی آرات پہ بات کی تھی کوئی ایسا اب اگر وہ کنورسیشن ایسی ہے اور اس کا ثبوت گورمنٹ کے پاس ہے تو اس کا مجھے پتا نہیں اگر وہ ثبوت ہو تو پھر تو بہت اچھا اور اگر ثبوت نکل آئے اور سپریم کورڈ میں ایک دفعہ انہوں نے ثبوت دیکھ کے یہ کہہ دیا کہ جی ہاں سازج تھی تو پھر آپوزیشن کا آپوزیشن کا بٹا بیٹھ جائے گا وہ بیڑا بیٹھ ہو جائے گا ان کا لحاظ سے کہ آپ کے ایمبیسیڈر نے نوٹس لیے منٹس لیے جو میٹنگ ہوئی اس کے اور جس شخص نے یہ بات کی وہ ان کا کوئی نرخضہ ہے تھرڈ پوزیشن پہ وہ آفیسر ہے کوئی لیکن کسی یہ ہے کہ چونکہ لکھا ہوا انہوں نے کوئی نہیں دیا تو امریکن گورمنٹ نے بھی اس کی ذمہ داری نہیں لی انہوں نے کہا یہ ہم نے تو کوئی دیا ہی نہیں ان کو کہا ہی نہیں کچھ ایسا اب وہ اگر انڈیوزیل کل کو مکر جائے وہ کہے کہ یہ میں تو اپنی کپیسٹی میں بات کی تھی تو یہ اس میں بھی مسئلہ آ سکتا ہے لیکن باہر صورت چونکہ نیشنل سیکولٹی کمیٹی نے اس کو اگزامن کر کے تو یہ تین لکات اپروو کیے تھے کہ آپ پروٹیس بھی ان سے کریں اور یہ بتایا جائے کہ یہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے اب امریکہ اس کو چیک کرے نہ کرے لیکن ہمارے اپنے ایکسپرٹس نے اس کو یہ تسلیم کر لیا اب اس میں یہ کہ مداخلت کے بعد آگے کا جو لنک ہے کہ انہوں نے کسی کو پیسہ دیا میاں صاحب باہر تھے ان پر الزام لگ رہا ہے یا یہاں پہ کچھ لوگوں نے لیا اس کے شواہد حکومت کے پاس ہونے چاہیے اور اگر نہیں ہوں گے تو پھر یہ خاصا بڑا سیکٹ بیک ہوگا حکومت کو اور اگر شواہد ہے کہ یہ صرف ایسے ہم کانکورینز ڈراؤ کر رہے ہیں کہ فلاں ملا تھا یہ ملا تھا تو وہ اگر ملے ہوئے لوگ جا کے کل کو کہیں ہم تو جا کے وہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں کر کے آئے ہم نے تو صرف یہ ہے کہ آج کے سیاسی آرات پہ بات کی تھی کوئی ایسا اب اگر وہ کنورسیشن ایسی ہے اور اس کا ثبوت گورمنٹ کے پاس ہے تو اس کا مجھے پتا نہیں اگر وہ ثبوت ہو تو پھر تو بہت اچھا اور اگر ثبوت نکل آئے اور سپریم کورڈ میں ایک دفعہ انہوں نے ثبوت دیکھ کے یہ کہہ دیا کہ ہاں سازج تھی تو پھر اپوزیشن کا اپوزیشن کا بٹا بیٹھ جائے گا وہ بیڑا در کو جائے گا بلکل سکتا